ویلکم دوستو جو لوگ دھرم کے نام پہ اور جاتپات کے نام پہ دکھائی دے رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے جو کی کورونا وائرس ہے اس مالک نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا محتاج کر دیا ہے ٹامل نادو کی ایک خبر آ رہی ہے اس خبر کے مطابق تبلیغی جماعت کی کچھ لوگوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے تھوڑی پرتال کری پتا کیا یہ پلازما کیا چیز ہے تو پتا چلا سائنٹسٹ کی طرف سے ایک ایجاد ہوئی ہے انہوں نے ریسرچ کری ہے اور پتا لگایا ہے کہ جن لوگوں کو بھی کورونا وائرس ہوا تھا اور جو لوگ بھی اس وقت کورونا وائرس سے ریکاور کر چکے ہیں ان کے جسم میں انٹی باڈیز ہیں جس سے ان کی انٹی باڈیز سے مدد کی جا سکتی ان کی انٹی باڈیز کو لے کر کے ان لوگوں میں اگر دیا جائے جن لوگوں کو ابھی انفیکٹڈ ہے کورونا وائرس سے تو کافی مدد پہنچ سکتی ہے تبلیغی جماعت کی طرف سے ایک بہت اچھا اور بہت خوبصورت جیکشچر ہے ان کے ایک میمبر نے جن کا نام محمد عثمان علی ہے ان کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے بعد میں نے جب ٹیسٹ کروایا تو مجھے پوزیٹیف تھا کورونا وائرس لیکن میں اس بیماری سے لڑا اور اس بیماری پر جیت حاصل کری اگر ہمیں ہماری گورنمنٹ یہ بولے گی کہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں تو ہم سب اپنا پلازما ڈونیٹ کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تبلیغی جماعت نے اور ان کے میمبر نے اتنا بڑا جیکشر دکھایا اتنی بدنامی کے باوجود بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے دل کیسے ہوں گے اور ان کے ذہنیت کیسی ہوگی کہ اتنی بدنامی اور اتنی برائیوں کے بعد بھی وہ پھر بھی لوگوں کی مدد کرنے کو آگے آ رہے ہیں اگر آپ کو تبلیغی جماعت کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں تو اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے کام دھندے چھوڑ کر کے دوسروں کے گھر کام دھندوں میں جا کر کے ان کے دلوں سے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک دوسرے سے پیسوں میں زیادہ ہونا ایک دوسرے میں کہیں نہ کہیں جھڑب جو کمپٹیشن بھری ایک دنیا ہے تبلیغی جماعت کے لوگ اصل ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بھولاتے ہیں امن کی طرف جہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے جہاں امن ہے جہاں ایک ساتھ مل کے رہنا ہے ایک ساتھ مل کے کھانا پینا ہے ایک ساتھ مل کے مدد کرنا ہے ایک دوسرے کی وہیں ایسے جماعت کے لوگوں کو بدنام کیا گیا میڈیا کی طرف سے وہیں ایسی خبر ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے پر چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو یہ خون جن کو بھی ضرورت پہنچانے کو لگے گا تبلیہ کی جماعت والوں نے کہا ہے ہم پہنچائیں گے خبروں کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں